نامستے بریوان کھوکیت بند میں آپ سب کا سواگت ہے اور آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جھارکنٹ سپیشل مالپوہ ریسپی اس کے لیے ہم نے لیا ہے سوجی ہم یہ مالپوہ سوجی سے بنائیں گے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ہاف کلو سوجی اور ہاف کلو سوجی میں ہم نے سواد انسار چینی ایٹ کیا ہے میں نے ہلکا چینی ایٹ کیا ہے یہ سوجی میں اور ہم نے یہاں لیا ہے ایک لیٹر دودھ ہم لوگ اس سوجی کو سوجی میں دودھ ایٹ کر کے اس کا بیٹر ریڈی کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پہ سوجی لیا ہے دودھ لیا ہے ایک لیٹر اور چینی ایٹ کر کے ہم اس کو چھے گھنٹے تک رکھیں گے سوجی کو فولنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہم نے مالپوہ کے لیے لیا ہے ناریول اور کسمیس ناریول سے بہت اچھا فلیبر آتا ہے اس لیے لیا ہے آپ اپنا چوئیس سے ڈال سکتے ہو اور چھے گھنٹے بعد ہم سوجی کا بیٹر میں ہم ایٹ کریں گے ڈرائی فروٹس اور اچھے سے مکس کریں گے ہم نے یہاں لیا ہے تیل تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم لوگ مالپوہ بنانا سرو کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک ایک کر کے مالپوہ دے رہے تھے یہ فرسٹ میں دیدی ٹیسٹ کی چیک کر رہے تھے کہ تیل گرم ہوا کی نہیں ہوا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آستے آستے کر کے مالپوہ کو تیل میں دے رہی ہے دیدی اور یہ اپنے آپ سے فل کے اوپر آ رہا ہے اگر مالپوہ اپنے آپ سے فل کے اوپر آتا ہے تو یہ مالپوہ بہت ہی اچھا بنا ہے بول کے سمجھنا چاہیے دیدی بول رہی تھی اور اس کو ہم لوگ چینی کا چاسنے میں نہیں ایٹ کریں گے ہم لوگ ایسے ہی کھائیں گے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کھانے میں ایکچلی یہ ریسپی میں نے سوٹ کیا تھا میں جھار کھنٹ گئی تھی تو سسٹر بنا رہی تھی تو میں نے سوٹ کیا تھا ایکچلی یہ میں نے بنایا ہوا ریسپی نہیں ہے میں نے بس آپ لوگ کے لیے یہ سوٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی ایسے کر کے مالپوہ بنا کے گھر میں جرور کھائیے گا دیکھیں یہ اپنے آپ فل رہا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ایک بار مالپوہ اس طریقے سے بنا کے بھی جرور ٹرائے کیجئے گا تھینکیو